کہ کجریبال اور بی جے پی سے اتنا گصہ نہیں تھا جتنا گصہ کانگریس سے تھا کانگریس اور کجریبال اس طریقے سے چپک گئے ہیں اب دیکھیں چپکن بل کے بعد کتنا دن داتا ہے اس راج کو سمابت کرنے میں ان کی بڑی بھونکہ رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے بھی ہمارے کی طرح ناسک لوگ آئیں گے جیسے وہ جل جیون ہریالی یوزنا چلائی جل جیون ہریالی جل کا سب سے بڑا سروت ہے ندی ندی کا سب سے بڑا سروت ہے بالو بالو کا لوٹ ساری ندیوں کو بیدھوا بنایا جو تیہتر سال ناس کر کے نکل رہے ہیں ان کے لیے یہ وشہ نہیں ہے لیکن جو سو سال کے بعد بھی یہ سوچ رہا ہے کہ پنر جنم ہوگا آنے والی پیڑیوں کو سمالا ہوگا دیکھ رہے ہیں جورج بنانے میں تھے وہ دیکھ رہے ہیں سوارگ لوگ سے یہ سس سے ہمارا نیراس کیوں ہے لاچار کیوں ہے تھک کیوں گیا ہے تھک اس لیے گیا ہے کہ یہ بھوتک وادی شک ہے آپ بھی جورج کے ہی ہیں ہاں تو اس لیے تو ہم سسے ہیں تو ہم اکڑ رہا ہیں نا اروند کیجریبال نے کانگریس سمیت تمام پارٹیوں کو اس بات کے لیے منا لیا تھا کہ دلی بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو جو ادھیا دیش آیا ہے وہ پاس نہیں ہو حالانکہ ایسا ہوا نہیں دلی بل پاس ہو گیا ہے لیکن آخر کار جو اس طریقے کا بات ہو رہا تھا اور امید سا نے اس بات کو کہہ بھی دیا ہے کہ جو انڈیا بنا ہے اور انڈیا کے اندر اروند کیجریبال اپنی سرطوں کو منوار ہے لیکن جیسے ہی یہ بل پاس ہوگا تو وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے انڈیا کو چھوڑ دیں گے ان تمام مددوں پر ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ پورپسانسد ڈاکٹر ارون کمار ہیں ان سے اور روک جنسکتی پارٹی رامویلاس کے ورشت نیتا بھی ہیں ان سے کہ آخر کار دلی بل تو پاس ہو گیا دکت کیا ہے اس بل سے لوگوں کس دیکھیں دلی بل سمبیدھان سممت ہے اور دلی یونین ٹیریٹری ہے یہ سب لوگ جانتا ہے کچھ یونین ٹیریٹری کے لوگ بھی جو انہا جی کے نترتوں میں آمدھولن ہوا تو سمجھے کہ دلی کا مکھ منتری ہونے کا مطلب بھارت کا پردھان منتری اور اسی غلط فہمی میں اس کو ہتھیار بنا کر کے سارے نیموں کو توڑ رہے تھے تو پھر ایک اسپس طور سے سمبیدھان میں پردت سکتیوں کے تحت ہی دلی کو بچانے کا پریاس کیا جیا دلی میں ٹرانسفر پوسٹنگ ایک بڑا بیعپار بنی کہ جریبال جی کے چونکہ بھرستہ چار کے خلاف ان کا جنم ہوا تو جو بھرستہ چار کے خلاف جنمتے ہیں وہ بھرستہ چار میں پنپتے ہیں کئی ایسے چیز پکڑے گئے کئی ایسی ہوئی کہ بھرستہ چار سے ان کا چولی دامن کا رشتہ ہے اور کندر کے پاس یہ چنوٹی تھی خاص کر law and order ایک بڑا ایسو ہے جس پر آئے دن وہاں ہو رہا تھا کئی طرح کی گھٹنائیں ہوئی دلی جلتے جلتے بچا تو دیش کی رازدھانی ہے پورے ایمبیسیز ہیں دنیا کے تمام دلی کو یونین ٹیریٹری میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ دلی پر کندر کی نظر ہو اور اس نظر کے رہنے کے بابجود بھی جب تک سامانے طریقے سے چلتے رہا تو کندر میں دوسری سرکار بھی رہی اور یوٹی کا دوسرا کوئی مکھ منتری رہا کبھی ٹکراہٹ نہیں اسے دھن اگاہی بڑا سادھن بنایا جانے لگا سمجھوتا کیا جانے لگا بہت سارے انسٹی سن سن انسٹی انسٹی سن بریک ڈاؤن ہو ن لگا تو سب بھا بھا کندر کی سرکار نے ہستہ چھے پکتا بنایا اور دلی کو سرک چھت کیا کبھی بھا چاہتی تھی دلی راج بن جائے مک منتری ہو ایسا کبھی تھا بھائی جو بھاجپا چاہتی تھی اس میں ایک ideal model تھا اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ سمپن ستہ آپ کو سونپ دیا جائے آپ سمپربو ہو جائیں اور سمپربو ہو کر کے شمیدھان کی دھجیاں اُڑاتے ہوئے دلی نشط چاہتا تھا اور بی جی پی بھی چاہتا تھا اور کبھی کانگریس بھی چاہتا تھا تو یہ جو چاہنے کی کریا تھی اس میں نہ کبھی دلی سے بھاجپا کو دکھت ہوا نہ کبھی کانگریس کو دکھت ہوا لیکن آج جو اس تھیتی بنی ہوئی ہے بی پکش کی وہ ہوگی جورج سب چکمہ دینے کو بنانے والے ہیں کہاں سے لڑیں گے کیا کریں گے بھو تہاں کہیں گے پریت بیت کو باندھیں گے یہ تھوڑے سوال ہے سوال ہے کھنہر کو کیسے ٹھیک کیا جائے جنگل میں یہ منگل راج والے جو باسوری بجا رہے تھے وہ بھی نیراسہ حتاسہ میں جنگل راج جو بھی ہے لیکن آپ کے اپنے ہی گھر میں تو مہا جنگل راج ہے اس کو کیسے صدار ریے گا شیف جی کی بارات نہیں دیکھ ہے ساپ چندر بندر بیچھو بیل مور چوہ پرکرتی کے یہ سب جو اپادے ہیں لیکن شیف کی درستی اتنی پینی ہوتی ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ مور میں ہاتھ لگا دے کسی کی ہمت نہیں کہ سیر میں ہاتھ لگا دے کسی ہمت نہیں جو بیل میں ہاتھ ایک inclusive society کے نرمان کا شنگ چل رہا چل کمار تھے تمام سوالوں کے جواب انہوں دیئے ہیں اور جب آپ سن رہے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کہنا کیا ہے اور ایسی کے لئے آپ بنیدی نیس فرنیشن کے ساتھ نمسکار